ایک شہرے تیسرا فولڈرے کسے دی خاطر کسے دی شہرے کھڑی کے رومن دی آپنی چاستے کسے دی خاطر کسے دی شہرے کھڑی کے رومن دی آپنی چاستے آئے موت گاٹے دے نال لاکے جی کے رومن دی موت گاٹے دے نال لاکے جی کے رومن دی اپنی چاہ سے توجہ کرائے سارے کامش بکھانے ہوں دن کسید غمج کسید یاد اچھ گتی کے روم رھوم رھوم دی بسم اللہ کسید غمج کسید یاد اچھ گتی کے روم رھوم رھوم دی اپنی چاہ سے اور میں اچھا میں سنیں نا اور میرے بھائی ریاض جانی صاحب بسم اللہ صلی اللہ اور میرے بھائی جناب سخاوات اپاس ایک شیر ایک کہ نیچ انسان منافع سوچے کئی دے بارے ہو نہیں سکتا مخلص ہو کے نال کی سیدے وقت گزارے ہو نہیں سکتا ہنیوان دی برسانتا موجب اکھیاں کھارے ہو نہیں سکتا شکل دا کعوی سوڑا بندہ پور نہ مارے شکل دا کعوی سوڑا بندہ پور نہ مارے ہو نہیں سکتا اور میرے بھائی جناب راہ نصر اللہ بٹی شاہب بھائی احمد یاد میزل صاحب تینو جی بھائی رائے خدا باک جوڑی صاحب تینو تیرے طاقت مبارک ہو میں تینو تیرے طاقت مبارک ہو میں اصلا چھکیاں آلے ٹھیکا آئے مشہوریاں دی سانو چاہا کوئی نوار دیتے بھالے ٹھیکا تُو وقت اشاہ اصا غربت دے میرا یار حوال لئی ٹھیکا تُو اکاوش حسند اشاہ صدواء اصا کو جے کال لئی ٹھیکا مہربانی بسم اللہ اور میرے بیٹے چودری امار میکر صاحب اور میرا چھوٹا زی شان شانی صاحب کہ نمشے رے کیس بھائی تیرے نام دا بیرد پکایا ہے اور عبارت رٹی کوئی نہیں تیرے نام دا بیرد پکایا ہے اور عبارت رٹی کوئی نہیں بدلے دے وچ خون روای جائی چھوڑی تیمی گھٹی کوئی نہیں اور دلہ روز اسے یہ دی چلتا تیرے آلی گھٹی کوئی نہیں روز اور اسے روز منائیے ساتھے کامیش مہربانی بسم اللہ تاڑی محبت روز اور اسے روز منائیے ساتھے کامیش چھٹی کوئی نہیں جی میرے بھائی ملک احمد عباس بھرت صاحب ایک بندہ بیمار ہے جی پھرادی فرمیش آگئی ہے ڈاکٹر دہاتے جو دی نبض ہے موکے دی نذاکت بیکھنی ہے مریض دی نفاست بیکھنی ہے ان مریض ڈاکٹر نو آدھا ہے گال سن لکمار بیمار میں کوئی نہ ہک ارز غریب دی من سے ڈاکٹر آدھا کیڑی او آدھا ان واکھیاں ہونتا موت قریب ایک ادھا سو ملاقات دی پن سے تین یہ فیدہ کوئی نو تھک پوسیں میرے زخمہ نال جو کھن سے ساڑھے پھاتے نکاوش آندر آتا ہی تو کتو کتو پٹیاں بند سے اور تینو دل جی شاہی تے راج کر آیا ہے تھا میں چھگیاں چران دے لیک بھی نہ ہیں تین نگ بے کارنو گال پایا ہے کسے ہار اٹھان دے لیک بھی نہ ہیں ساڑا دل کا ویش نادان لی ہوئے نہیں تا تو بندہ چاندے لیک بھی نہ ہیں اور انجے سردہ تاج بڑھائی رکھے آئے تو تجوتی اجبار دے لیک میرے بانی جناب را اللہ باکشہ سر سے رئیسی آدمہ فاروقہ انہاں دی فرمیشتے دوڑا کے ہاں سے فقط کھیڈامنے کھیڈن تھائیں سائیاں کھیڑ کے سٹیا بھاج گیاں ہاں سے ڈھٹی ہوئے پھول بے مقصد جائے انہاں جیت سٹیا اُتھے ساج گیا سٹا چھال بے فید زمانے تو سکھ لگیاں را اندہ چاج گیا اگنا کانش غلطی نہیں کرنی ہکڑوں سجڑ بڑھا کے راج گیا اور چھوکی بسم اللہ اچھا میرے بیرا جناب بسم اللہ صحیح میرے بانی جی بسم اللہ بھائی سر فرال نویر صاحب نے فرمی نم่ شہر ہے کہ اگے قضی کوئی پیڑ جڑائیے میں پنڈیا لیا اگے قضی کوئی پیڑ جڑائیے میں دل کعض نال چھٹیے تار انہا اگے قضی کوئی پیڑ جڑائیے میں دل کعض نال چھٹیے سارے ملک دے سامنے نا نا دا جڑ سبب چرٹیے تار انہا رد یہ راتی میری اپکھی انوں ڈھٹے مار کے پٹیے تار انہا دھکے مار کے کامش کی رہا نوبو امان کر سچے تا رنہ مربانی اور میرے جناب رائے آصف نوال لاتی صاحب ایک شیر توصیف جمال دا کہ ایک ہی ہے نہیں ساڑے واسطے تُو دو دھاری چھوڑیاں چاہی بیٹھایں ایک ہی ہے نہیں ساڑے واسطے تُو دو دھاری چھوڑیاں چاہی بیٹھایں بیڑے اگیا تلخی نال کو ہین دی آئین تو تُو کجلے نال سجائی بیٹھایں تجنو بیتھایں کملہ گھار لینہ کیٹے کامش قتل پچائی بیٹھایں آ تیرے ہوت دا تیل تیر آشے کے یاراکھی کار بہائی بیٹھایں دیل دے ہستے تھے بستے گھارنوں جدائی کھا گئی تھے دون آئے ہو پتھروں سے محبت کا سوال کرتے ہو پتھروں سے محبت کا سوال کرتے ہو تم بھی کامش کمال کرتے ہو دیل دے ہستے تھے بستے گھارنوں جدائی کھا گئی تھے دون آئے ہو اور بیڑے اجل کی جیمن دے کان دھئی آئی بان سزا گئی تے دون آئے ہو تیری رامہ تے جند نے مانی رونڈی تونڈی تے سکنی رہ گئی بیک اپنی زیادتی کا وش موت آگئی تے دون آئے ہو بسم اللہ میں جی میرے بھائی جناب ملک سہیل فاروق اسے اور میرے چھوٹے بھائی نواب علی صاحب میں اپنی حاضری نکلوز کریں نہ کیونکہ میرے پچھے بہت بڑا نام ساڑھے پنجابی کلچر دائیں جیسے سمجھو سرمایہ ہے جناب غلام آئی